آج ہم بنا رہے ہیں چسکا کیما چسکا مرچ کیما جو ہے آپ نے مرچ کیما بہت سارے کھائے ہیں اور جہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے وہاں ایک انگیڈینٹ ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف چارٹ کے لیے ہے اور چارٹ کے لیے ہی استعمال ہوگی املی کا پلپ املی کا پلپ ایک واحد انگیڈینٹ ہے جو آپ کے کھانے کو لذت دیتا ہے مگر خود نظر نہیں آتا آپ نے دیکھا ہے جس چیز میں املی آپ شامل کریں وہ غائب ہو جاتی دہی آپ شامل کریں دہی نظر آتی دہی نظر آتی تماثر شامل کریں تماثر نظر آتے تو یہ ہے کہ مرچ کا تکھاپن اور املی کی کھٹاس دو چیزوں کو چٹ پٹا بنائے گی اور اس کا جو چسکا ہے وہ بہت خراب ہے یعنی کہ چسکا پڑ جائے گا آپ کو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی میں نے کیا کیا آدھی پیالی آئل لیا آدھی پیالی آئل لینے کے بعد ہم وہی پروسیجر رکھتے ہیں آسان پروسیجر تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو کہتے ہیں گھروں میں کہا جاتا ہے سالن چڑھانے کے لیے ایک پروسیجر کیا جاتا ہے یعنی کہ پیاس کو پہلے سوتے کیا جاتا ہے مگر یہاں آپ کو آسان لگے گا کہ ہم یہاں پہ اور کیمہ بناتے وقت ہمیشہ میں نے کہا ہے پانی کی آمیزیش نہ کریں کیمہ خود اپنا بہت سارا پانی ریلیس کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پانی اور کیمہ کا پانی دونوں ملکے ایک ایسی گریوی فارم کرتے ہیں جو بہت وارٹری ہوتی ہے وارٹری سے مراد بہت پانی والی ہوتی ہیں اور کیمہ مجھے ہمیشہ بھناوہ اچھا لگتا ہے کیمہ جو بھنے وے کیمہ کی بات ہے یعنی کہ اس کی بسان جو ہے آپ بھون کے ختم کر دیتے ہیں ہمیشہ میں نے اس طرح سے کہا ہے میں اپنے گھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں جو لوگ سار بہت قریب ہیں دیلی بیسیز میں ریسی پی شیئر کرتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں جہاں جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی کیمہ کے لیے بڑی شرط ہے یہاں پیاس اچھا پھر کیا کرتے ہیں کہ پیاس کو بھی بہت زیادہ براون یا گلابی کرنے کی کہانیاں میری سمجھ بھی نہیں آتی جب اس طرح کا کھانا بنا رہے ہیں جو کھڑا کھڑا سا مسالے استعمال ہو رہے ہیں وہاں کہاں ضرورت ہے کہ پیاس کو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ گلا دیں یا جلا دیں یا براون کرتے ہیں پھر اس کا خمیاز ہے یہ بگتنے کے انڈ میں جا کے ہمارے سالن کا گلر خراب ہو جاتا ہے یہاں پیاس کو ایک منٹ دیں گے تھوڑی سی یہ جو ہے اپنی ہیٹ پکڑے یہاں کیمہ کو دیں گے ہاتھ کا کھٹا کیمہ خوبصورت کیمہ بہت اچھی کالٹی کا بغیر شربی کا اس کیمہ کو میں نے کیا کیا تھا دھوکے چھلنی میں رکھا پھر چھلنی میں رکھنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے نچوڑا نچوڑنے سے یہ ہوا کہ اس کا زائد پانی یعنی کہ ایٹی پرسنٹ پانی میں نے یہاں پر نکال دیا ٹوئیٹی پرسنٹ شاید یہاں پر بچ جائے ہم کیمہ کو یہاں پر بھونیں گے بھونیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے مسالے شامل کریں گے دو منڈ میں یہ ریسیپی بنے گی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میں تو وہ ریسیپیاں سکھاتا ہوں وہ ریسیپیاں شیئر کرتا ہوں جو کم از کم میری بچییں ہیں دال سبزی فیملی کی جن کو میں بیٹیاں سمجھتا ہوں میری بینیں ہیں وہ یہ کہیں کہ جس طرح ہم ٹو منڈ نوڈل اُبال کے بچوں کو دیتے ہیں اس طرح شایف عارد دعوت کے ریسیپیز ہم بنا لیتے ہیں یہاں دیکھیں ہلکا سا پیاز نے ایک اپنا کلر دکھایا گلاوی ہوئی اب میں کیا کروں گا بہت آسان پروسیجر کے تحت اس میں شامل کر دوں گا کیمہ کیمہ جو ہے وہ آج کل تو بہت بہت بونلس مہنگا ہو گیا تھوڑا سا کیمہ لیں اور بنا لیں اور اس کو انجوائے کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگے مہنگے کھانے کھائیں ہلکے کھانوں کے ساتھ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اچھا پھر بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں پیاز میں شامل کیا پھر اس کو بھنا ہے ہاتھوں کو درد پہنچانے والی بات ہے آپ نے پہلے کیمہ شامل کیا شامل کیا اس میں ادھرک لحسن کا پیس پہلے اپنے مسائلیں شامل کر لیں اور پھر ان کی بھنائی کریں آسان پروسیجر تو یہ ہی ہے سات میں ہم شامل کریں اس میں زیرا شامل کریں گے ہری الائچی یہ مجھے کھڑے مسائلیں بعض وقت کیمہ میں بہت اچھے لگتے ہیں اور سات میں شامل کریں گے کالی مرچ ثابت کالی مرچ شامل کریں سات میں شامل کریں گے اس کے اندر ہزوز آف نمک اور جو کہ کیمہ کی ایک بسانت کو دور کرنا ہے پلس آپ کیمہ کو کبھی بغیر حلدی کے پکا کے دیکھیں یا تو وائٹ ہو جائے گا یا کالا ہو جائے گا تو حلدی بھی ایک خود اللہ تعالی کا بہت بڑا انام ہے بیماریوں میں تو کام آتی ہے کوکنگ میں بھی بڑی میرے حساب سے جو ہے اب آپ کا کیا کام ہے اب اس مرحلے پر جہاں آپ نے ادرک لیسن زیرہ گرم مسالے اور آپ نے شامل کی خلدی نمک اب آپ کا کام کیا ہے بہت دل لگا کے اسے آپ نے بھوننا ہے یہ دیکھیں یہ ایک اچھی پہچان کسی اچھے کیمہ کی کہ آپ نے اس کی اس سٹیپ پر بھنائی کی بھنائی سے یہ ہوگا کہ تیل پورا اوپر آ جائے گا جو بھی پانی آپ نے اس میں شامل کیا تھا اور پانی ڈرائے ہو گیا کیمہ کا اپنا پانی ڈرائے ہو گیا اور آپ نے اس کے اندر شامل کر دیا کیا شامل کیا تیل جو شامل کیا تو ابھار آ جائے گا اب اس کے اندر دو سے تین ٹیمائٹر چوکے چسکا کیمہ ہے ان چیزوں کی کنجوسی میرا خال ہے آپ کی ورڈیش نہیں بن پائے گی یہاں پہ شامل کریں گے پسی لال مرچ شامل کریں گے دھنیا پاورڈر اور شامل کریں گے تھوڑا سا پسا گرم مسالہ پسا گرم مسالہ ہمیشہ اینڈ میں یوز کیا کریں کوکنگ کے شروع میں اگر آپ نے گرم مسالہ شامل کر دیا بہت زیادہ تو گرم مسالہ کیا کرے گا آپ کے سالن کو کالا کر دے گا اچھا اب وہی استحب باقی ہے کہ اب ہمیں اس کی بھنائی اتنی کرنی ہے کہ ہمارے یہ ٹیمائٹر غائب ہو جائیں تو آگے کا پروسیجر آگے بڑھائیں گے اور اس میں شامل کریں گے ہری مرچ کے لال مرچ پاورڈر حلدی پاورڈر شامل کریں گے بھنائی کی اگر میں چاہوں تو آپ کو ابھی دکھا بھی دوں کہ تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا تھا کہ ٹیمائٹر اور اس کو دم پہ بھی رکھ دیا ہے اب مزید اس کا کام کیا بچ گیا ہے یہاں ہمیں ہری مرچن شامل کرنی ہے اور گرم مسالہ پاورڈر شامل کرنا ہے وہ جو ہم کر لیں گے انشاءاللہ خیما بالکل تیار ہے جو پانی ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ پانی بھی غائب ہو گیا اور ٹیمائٹر بھی غائب ہو گئے اور تھوڑے ٹیمائٹر تو نظر آنے چاہیے ہمیشہ کہتا ہوں اپنی کوکنگ میں ایسے کھانے ہوں جہاں تھوڑا بہت آپ کے مٹریل نظر آئے یہاں ایک ٹیبل اسپون بھر کے املی کا پلپ اور املی کا پلپ کچھ نہیں کہے گا یقین مانے آپ کہیں گے کہ شامل کیا تھا مگر وہ کہاں غائب ہو گیا کچھ نہیں ہوگا یہاں گرم مسالہ پاورڈر پہلے تھوڑا سا شامل کیا تھا یہاں اینڈ میں بہت اچھا ٹیچ دس سے بارہ ہری مرچوں کو کیونکہ جب بہت اکشی چیز بن رہی ہوتی ہے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا ہوتا ہوں تو وہاں کچھ ایسے کلمات بھی نکلتے ہیں اور یہی ایک حسن ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ڈیریک آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہاں پہ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے مرچیں شامل کی اور مرچیں شامل کر کے آپ کیا کریں گے صرف اسے دھمپے رکھیں گے اس کو سلو کر کے دھمپے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری مرچیں کھڑی رہیں بیٹھنا جائیں کلر ان کا خراب نہ ہو جائے اور یہاں بلکل لگ رہا ہے پہن پہ یہی ایک حسن ہے اس کیمہ کا تو یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں مرچ کیمہ بہت لذیذ بہت تیستی چسکا کیمہ چسکا اس کا پتہ چلے گا جب اسے بنائیں گے یقیناً بنانا شرط ہے اور ڈگر سے ہٹ کے کام کریں لوگ بھی استعمال کرنے دیں بہت سو لوگ جو ہیں وہ میرینیٹ کرتے ہیں پپیتہ لگاتے ہیں اگر اس کا مزہ آپ کو اس طرح نہ آئے تو مجھے ضرور بتائیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ واقعی لڑنے مجھ سے مگر یہ ہے کہ پلیز اس طرح کا کھانا ضرور بنائیں تھوڑا دنیا چاہیں تو اندر بھی شامل کر لیں نہیں تو گانیشنگ میں دش کا اصل لک ضرور نظر آئے یہاں ہمارا خوبصورت سا آگیا کھیرے کا پھول چسکا مرچ قیمہ مرچ قیمہ بنانے کے لیے ایک پین میں تیل گرم کریں پھر اس میں کٹی پیاس ادھرک لسن کا پیسٹ زیرا کالی مرچ ہری لائچی قیبہ نمک کٹی لال مرچ حلدی دھنیا پاوڈر اور کٹے ٹیمارٹر شامل کر کے پھون لیں جب تیل اوپر آ جائے تو تھوڑا پانی ڈال کر دمپا رکھیں آپ املی کا گودہ اور گرم مسالہ پاوڈر شامل کر کے بسیر پھون لیں آخر میں گول کٹی ہری مرچیں اور دھنیا ڈال کر دو منٹ تک ٹھک دیں تیار ہونے پر گرم گرم سرپ کریں